ایک غیر مقلد میرے پاس آیا ہمارے استادوں نے ہمیں ایک طریقہ یہ بتایا تھا کہ یہ ہم ہمیشہ اپنی صفائی بیان کرتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں ہم ان نے کہا بھائی آپ حق پر ہے آپ کو کیا ضرورت ہے صفائی بیان کرنے کی مجرم وہ ہیں ان کو پکڑو میرے پاس آیا میں نے کہا بھائی ایک بات بتائیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں یہ جو آپ صفوں میں کڑے ہوتے ہیں اور یہ ٹانگیں چیر لیتے ہیں ایک گست تک ٹانگیں آپ نے چیر لی ہیں اور قبلے سے بھی رخ ہٹ جاتا ہے اس کا بہرحال وہ مسئلہ تو میں نہیں بیان کرنا پھر موقع ملے گا تو بیان کروں گا میں نے کہا آپ یہ بتائے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ٹانگیں سکیر لیتے ہیں پہلے تو چھریو ہی ہوتی ہے اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو سکیر لیتے ہیں پھر جب سجدے سے کڑے ہوتے ہیں تو پھر چیر لیتے ہیں تو ایک رکعت میں آپ ایک مرتبہ پاؤں کو سکیرتے ہیں اور دوسری مرتبہ پاؤں کو چیرتے ہیں کتنی حرکت ہوئی دو اور چار رکعت نماز میں کتنی حرکت ہوگی آٹھ حضور پاک علیہ السلام کی نماز کی ایک ایک حرکت منقول ہے مجھے حدیث کے زخیرے میں چاہے وہ حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو یہ آٹھ حرکتیں دکھا دو جاؤ ان غیر مقلدوں سے کہو یہ آٹھ حرکتیں جو روزانہ آپ ہر نماز میں کرتے ہیں مجھے دکھا دو ایک بات اور دوسری بات میں نے اس سے یہ کی کہ آپ کہتے جی حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تانگوں کو تانگوں سے ملاو تو صف میں ہوگا نا یہ جب جماعت کی نماز ہوگی میں نے کہا جب آپ اپنی اکھیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جب صف نہیں ہوتی ہے کوئی آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں کھڑا ہوتا پھر آپ کیوں تانگیں چیرتے ہیں پھر یہ بتائے کس سے ملاتے ہیں شیطانوں سے ملاتے ہوں پھر کون کھڑا ہوتا ہے آپ کے دائیں بائیں یہ دو سوال کے جواب مجھے دیجئے اور دنیا کے سارے غیر مقلدوں سے کہتا ہوں مجھے صحیح تو چھوڑیے ضعیف حدیث سے بتا دیجئے اور وقت آپ کے پاس قیامت تک ہے قیامت تک وقت ہے یہاں نہ بتایا تو قیامت میں بتا دینا لیکن انشاءاللہ دعوے سے کہتا ہوں یہ آٹھ حرکتیں اور صف کے بغیر ٹانگ کا چیرنا قیامت آ جائے گی نہیں بتا سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں فقہات سے سچی محبت نصیب فرمائے اور یقین کے ساتھ کہ ہم ہم نماز امام ابو حنیفہ کی پڑھتے ہیں حضور کی لیکن امام ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھتے ہیں وآخر دعوانا ذا الحمد اللہ